جناب شاہ صاحب ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ انٹرویو آپ کو نہ دوں سیم آپ کو دوں کیا خیال ہے میں نے انٹرویو دے دوں میں سڑے ہیں آپ کو کسی نے کہا ہے جب آپ لیفٹ سائیڈ پہ مڑتی ہیں تو بالکل انجلینا جولی لگتی اچھا یہ بتائیے یہ کورلام کیا ہوتا ہے یہ وہ ہوتا ہے جو ایسے کر کے مجھتا ہے آپ کو کورام کہتے ہوئے کیا ہوتا ہے پرابلم کہتا ہے پاجن ساڑیاں ایٹمان یہ بتائیے رمضان کیسا گزر رہا ہے رمضان بس ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ افتاری بڑے لیٹ ہوتی ہے تو تسی روزہ رہا کہ ملتان چل جائے گر اوٹھے پیلوں کھولتا ہے اوٹھے تیرا پیو کھولتا ہے پہلے جہاں بیت بھائی زندگی میں اتنا کچھ آپ نے پا لیا دل نہیں چاہتا کہ فوت ہو جاؤں کر کے رہیں آج کریں مہنگائی تو مہنگائی اور یہ نا تو رمضان میں کیا ڈانس کروں رمضان ہے دیکھیں ایسے شرم کی بات ہے شاہ صاحب پوری دنیا میں پوری اسلامیک ورلڈ میں جو ہی رمضان آتا ہے قیمتیں کم ہو جاتی ہیں حالات بہتر ہو جاتے ہیں لائن آرڈر بہتر ہو جاتا ہے ہمارے ہم اس کا بلکل اُلٹ ہے ایون رشوت کا ریٹ بڑھ جاتا ہے یہ ایسا عجیب نابغہ روزگار ملک ہے تو یہ لوگ کرتے ہیں ہم تو اس کی مضمت کرتے ہیں آپ یہاں کیا کرنے آئے ہیں آپ کا فن موسیقی جو ہے وہ افساری کے بعد نہیں افساری ویلے ٹو لانے دن آل ہاں جی جو کوئی پیسہ مل دا پھر ہو پچھے ہندے جوٹ بولتا ہے یہ فراڈ کرتا ہے وہ ایک آب باہر ہوا تھا لیکن وہ میں نے نہیں کیا میں سیریسلی پوچھ رہا ہوں سیاست میں آنے سے پہلے ملتان میں کبھی اپنے روزے جگائے ہوں کار خیر سمجھتے ہوئے ہو ہی کام کرتا ہے سیریسلی پوچھ لیں سر میں بھی سیریسلی دا ہے ہمانے میں نے اپنے پی پے رکھے ہوں پی پے کیا کنستر کس کام کے لئے کت اگ تک کت اگ تک کت اگ تک کت نہیں کرنے کر کنٹرول نہیں کر سکتا کت اگ تک کت اگ تک کت نا گھر جیدے حکومت نے جن لاک بھائی کی موسیقی کی آپ بات کر رہے تھے آپ کو تو بتا ہے میں کیسی ریاضت کر رہا ہوں آنکھیں ملانے والے دل کو چورانے والے موج کو بھولانا نہیں میں نے آپ سے کہا ہے کہا نہیں کہا نہیں لاویلا کیسے دیوہ مائنو اپنا عشقی آدھا ہے نہیں آپ نے نہیں کہا میں پھر سے شروع کر رہا نہیں پھر سے نہیں خدا کا باتتا ہے اچھا یہ صرف ایک سٹینزا سنانے آپ نے آنکھیں ملانے والے بھولانا نہیں میں جواں میں حسین میرے پاس کیا نہیں ہو 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 آنکھیں ملانے والے دل کو آنکھیں ملانے والے دل کو آنکھیں ملانے والے دل کو یہ دیکھو بانجا نو آئیٹم ہے نہیں 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 بس ایک ہو گیا ہے سنو تو یار یہ کیا تم ان کے ساتھ علج پڑتے ہو پھر ہماری جان کا عذاب بن جاتا ہے نو آنکھیں ملانے والے دل کو آنکھیں ملانے والے دل کو سنو آنکھیں ملانے والے دل کو آنکھیں ملانے والے دل اپس سنے زرداری صاحب آپ کو فارغ کرنے کا ارادہ کر چکے ہیں ہاں جی موت لاکھ دیتی بات لکھ کے دینا شاہ صاحب اس کا جواب دیں یہ بڑی سنجیدہ بات دیتا ہوں ایک دفعہ ایک سڑک سے ایک مرگی جا رہی تھی یہ کیا بات زرداری صاحب کی بات ہو رہی ہے آپ کی ہو رہی آپ بیچ میں مرگی لیں اس میں آپ جواب دونے ہیں اپنی بات کا کہ ایک مرگی جا رہی تھی سڑک سے تو اس کے پیچھے تین چوزے تھے آلو تو انہوں نے روڈ کراس کر لی تو جو پیچھے والا چوزہ تھا وہ کہنے لگا شکر ہے ہم پانچوں نے سڑک کراس کر لی بتاؤ یہ پھر پانچ کیسے ہوگے ایک پھر سڑک تو ہی پیدا ہویا ہے وہ ایک انڈا گن رہا ہوگا یہ تو نہیں تو میں بتاؤں اس کا جواب مجم وہ چوزہ تھا نا بچہ ہے کچھ بھی کہہ سکتا وہ یہ ہوتا ہے جو میں پاتا ہوں اس لیے زرداری صاحب مجھے فارغ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا ہے اس لطیفے سے کیا اس میں سے کہاں ملتا ہے کوئی کفال نکلتی ہے اس میں سے نہیں مطلب کوئی ہنٹ ہے اس میں بتا دے نا جی میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں آپ شاید یہ سوچ رہے ہیں کہ اس لطیفے کا زرداری صاحب سے کیا تعلق آپ کے ساتھ کیا تعلق ہے ان تینوں چوزوں میں سے آپ ہیں کوئی ایک یہ ہی تو بات ہے میں یہ ہی تو سوچ رہا ہوں کیا تعلق ہے آہ 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 اللہ ایک اور کرلام پا گیا میں آہے صوفے سے نہ گر جاؤں حساس ہوں آپ حکومت بھی اسی طرح کر رہے ہیں یقین کیجئے کسی نے آپ کی حکومت دیکھنی ہو نا آپ کا لطیفہ سن لے سوال لے لوں پبلک سے لے لے سوال بسم اللہ میں نے روکا ہے جی جناب پچھلے کئی سالوں کی طرح ہر سال رمضان شروع ہوتا ہے تو آپ وہ پرائس کنٹرول کمیٹی بنا دیتے ہیں اور ان میں جو اپنے منظور نظر لوگ ہیں ان کو آپ بھرتی کر لیتے ہیں پھر وہ پورا مہینہ سستی اشیاء کھاتے ہیں اچھے فروٹ کھاتے ہیں عوام وہیں روتی رہ جاتی ہے یہ سوال آپ پہ سوٹ نہیں کر رہا آپ وہ سوال کریں جو آپ پہ سوٹ کر رہا ہے مسئل پہ کیا سوٹ کرتا ہے یہ آپ جائیں جائیں نیر پہ کچھے بچیں ہاں جی شاہ صاحب آپ جب سے آئے ہیں حکومت کا بیڑا گرک ہو گیا عوام کا بیڑا گرک ہو گیا بلسان کا بیڑا گرک ہو گیا اس کا بڑا سوس بلسان کا بیڑا گرک ہو گیا سہل آپ کو ان اپنا نام بیڑا گرک نہیں جاتی نہیں نہیں یہ چھوٹا کہہ رہے ہیں تخلص رکھ لیں یہ تو میرا لافٹر کھا گیا نا بیچ میں اس نے میں تو کرلام پا دیا تھا تو اسی سارا ملک کھا گیا تو تو اڈا لافٹر نہیں کیوں کھا سا گیا تھا نہیں تو کھایا کوئی انسان کھایا یہ ویت نام کا سرکاری نیولا یہ کیا کھایا نوجوان نے ٹھیک کہا ہے کہ ہر چیز کا آپ نے بیڑا گرک کیا کوئی ایک چیز ایسی ایسی فور اچینج بتائیں ایجوکیٹ کریں نوجوانوں کو جو آپ نے ٹھیک کی آپ کو ایجوکیٹ کروں چلو اے فار ایپل بی اے ڈبل ال بال اور سی فار کرپشن جی سر میرا آپ سے سوال ہے آپ نے موسیقی کسے انسپائر ہو کے شروع کی تھی یہ میں آپ کو کیوں بتاؤں آپ مطلب سلمان خان ہیں آرنلڈ شوازنگر ہیں میں آپ کو جواب دینے کا وہ ہوئی نہیں ہوں کیا کہتے ہیں اس کو پاباند پاباند شابا چالا ہے تو انہتہ صرف وکیم صاحب نے کہا چالا ہے ایتھ ایتھ پوری عوام کہنے دیئے ون ٹو تری چالا ہے چالا ہے اگلے بیس سال تک کم از کم جی شاہ صاحب سنگن کے علاوہ اور کون کون سے کام آپ بہت اچھا کر لیتے ہیں پاندے تو لیندے نی پریسل ککراندے ربٹ بدل لیندے نی گیس نہ ہوندہ ہوئیو دا بٹن بھی ہلا لیندے نی فریجت ہاتھ دے گے چیکا ہوندہ مار لیندے نی ماہ جو بھی نو آ لیندے نی اچھا یا بس کرو چوری دو دو بھی چولے نی پر اب بھی لیندے بچے سکول بھی تھا ڈنڈنے اتھو لہے رہی ہیں ہوندہ نے کپڑے بھی آپڑے تو لیندے یہ سلامہ کنے دے کپڑے بھی کر لیندے نی ملکتے حلالات نہ مدل جاندے واہ 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 دیکھیں بڑی وزڈم کی بات کی جی جناب شاہ صاحب میں آپ سے سوال ہے کہ یوت کے لیے بھی کوئی سوچا آپ نے کی نہیں یہ کوئی طریقہ ہے بات کریں بڑا سوٹ کے آیا ایک کوئی سوال کریں میں بہت شرمندہ ہو رہا ہوں آپ بلا وجہ شرمندہ ہو رہے ہیں وہ اس کو فرق ہی نہیں پڑھ رہا دانت کھول رہا ہے جی جناب سر میرا آپ سے ایک سوال ہے آپ کا گانا اتنا سن کے رونا بڑھا آتا بعد میں وہ کیوں امانت اسی سیرہ بھی گھا رہے ہو بندہ رونا پہل ان کے استاد کے نام ہے استاد یتیم غان وہ اپنے مامو کی بات کر رہا ہے آپ کس کی بات کر رہے ہیں میں تیری بات کر رہا ہوں پتہ ہے تو کیا ہے ترخان کے کان پہ لٹکا ہوا سگرٹ ہے ہو سکتا ہے کہنا چاہ رہے ہوں کہ بڑے پرسوز ہیں آپ آپ کے گلے میں بڑا درد ہے درد ہے تو اڈے گلے چھ پھوڑا ہے پرسوز نہیں پرزور کہہ رہے تھے آپ کی ولولہ انگیز کی عادت میں مراسی دین دھگنی را چھوڑنی ترقی کر رہے ہیں ہونتے ہیں انہیں اپنی تقریر دے پی جھے ٹھول کیا لبٹھایا ہونتے ہیں ناچ ناچ کے تقریر کر رہے ہیں انہیں میں آپ کے پاکستان تنسے پھر رہے ہیں انہیں اٹھیک ہے زندگی کرٹ ہے نہیں نہیں آپی نہیں آپی رکھو آپی خدا ہنے خدا کے لئے نہ کرو آپی نہ کرو آپی نہ کرو ان کو بولو روکیں آپی ان کو بولو روکیں آپی بس آپی بس آپی بس خواتینوزرات ہم لیتے ہیں ایک بریک ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک خواتینوزرات آج سفرناک میں ہم آپ کی سیر کروائیں گے جنوبی پنجاب کے ایک ظلے لئیہ کی اگر دیکھا جائے تو نہ صرف پاکستان بلکہ پورے ساؤتھ ایشیا سب کانٹیننٹ کی جو قدیم ترین انسانوں کی جو نسل آباد ہے وہ لئیہ اور اس کے گرد و نوا کی ہے اور اگر آپ یایہ امجد کی کتاب تاریخ پاکستان اس کا جو قدیم ہسٹری کا جو چپٹر ہے اس کو کنسلٹ کریں اور عرض پاکستان رشید اختر ندوی کی کتاب اس میں انقبائل کا ذکر ہے پتل اور منڈا کا یہ قدیم ترین لوگ ہیں بس دیکھیں کتنی حیرت کی بات ہے کہ نہ صرف پاکستان سب کانٹیننٹ ایشیا بلکہ یہ پوری دنیا کی قدیم ترین لوگوں میں سی یعنی پانچ لاکھ سال پرانی اگر کوئی سیبلیزیشن یا ہیومن سپیسمن آپ کو ملتا ہے اس کا ٹریک تو وہ یعنی آئی سیج کے فرن بات یہ جو برف کا زمانہ تھا برف کا زمانہ جو ہی ختم ہوا اس کے بعد جو نسلیں آباد ہوئیں ان میں سے ایک یہ لوگ تھے پتل اور منڈا ان دونوں لکھاریوں کا اس پہ اتفاق ہے کہ یہ جو منڈا قبیلہ ہے اس کی باقیات آج بھی اس علاقے میں پائے جاتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو دریائے سندھ کے کنارے اب دریائے سندھ کے کنارے جو تہذیب ہے وہ اتنی ہی پرانی ہیں جتنی دریائے سندھ ہے اور دریائے سندھ ہزاروں نہیں لاکھوں سال پرانا دریاء ہے ایک سو دس کلومیٹرز کی ایک نہر ہے دریائے سندھ سے نکل کے وہ لیہ کے بالکل قریب آکے رکھتی ہے آج بھی وہ جگہ موجود ہے وہ جو تیل ہے جہاں کنال نہر ختم ہو جاتی ہے تو اس کو تیل کہتے ہیں اس جگہ کو منڈا تیل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کتابوں میں سرکاری دستویزات میں وہ منڈا تیل ہے یہ منڈا ایکزیکٹ نہیں وہی ہے جس منڈا قبیلے کا تذکرہ کیا گیا ہے اگر تاریخ دیکھیں تو اگلے آنے والے ٹرائبز میں مہانے ایک بڑے مشہور ٹرائب ہے یہاں کا پھر یہاں سے مور ایک ٹرائب ہے یہ مور سمور بھی کہلاتے ہیں اور یہ وہی خاندان ہے جس کا تعلق چندرگپت موریہ کے ساتھ ہے چندرگپت موریہ کا خاندان دراصل اس کی نسبت ایک ہے میاں والی کے ساتھ اور اگر دیکھا جائے تو میاں والی اور لئیہ کنٹیگوس ہیں ساتھ ساتھ ہیں اور دونوں دریائے سندھ کے اوپر ہیں اور مور اس قبیلے کو کہا جاتا ہے کہ یہ مور پالا کرتے تھے ساتھ ان کے کیل اور مہانے یہ ہیں قدیم ترین جو یہاں کے نیٹیوز ہیں اور مہانوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ جہازران تھے یہ باقاعدہ تاجر لوگ تھے جو دریائے سندھ سے اپنا مال اسباب لے کر بہیرہ عرب میں داخل ہوتے اور وہاں سے ریڈ سی کے ذریعے مصر تک پہنچتے تھے مصر کی مارکٹ یعنی ان کا دیکھئے سٹاپ کہاں بندہ جو آخری سٹاپ تھا آخری سٹاپ الیکزینڈریہ تھا سکندریہ یہ سکندریہ کی مارکٹس میں اپنا سامان دریائے سندھ سے لے کر جایا کرتے تھے سار رستے سے سمالیاں نسی ہوں تھا ہاں جی آتا تھا اس وقت بھی خجور کی چھال کے یہ ڈیکوریشن پیسز بناتے تھے کھلونے بناتے تھے اس دور میں بھی اور اگر آج آپ جا کے ان کی بودھو باش دیکھیں ایک تو وہیں دریائے کے کنارے جھومپڑیوں میں رہتے ہیں یعنی ان کی باراتیں شادیاں کشتیوں پہ آنی جانی یعنی دریائے ان کی کل کائنات ہے اور ان کے وہ جو سرکنڈے کے بنے ہوئے کھلونے ہیں ڈیکوریشن پیسز ہیں وہ آج بھی بڑے نایاب سمجھے جاتے ہیں سر تاجر تو لائے کی کی جاندے ویچنواز تھے ریت ویچ دے ان سے ریتہ لائے کی جاندے سن یار میں نے تمہیں بتایا نہیں کہ ڈیکوریشن پیسز تھے ہنڈی کرافٹ اور اس دور میں بھی اس دور میں بھی بلینکٹس جاتے تھے یہاں سے چھال کے بنے ہوئے اور روئی کے اسی علاقے میں یہ جو سندونی جس کو گریکس نے آکے کہا تھا نا سندونی یہ سندھ سے ہے سندھ سے سندونی سندونی کیا ہوتی ہے تم اگر میں نے پہلے ایک دفعہ گزارش کر رکھی ہے کہ اگر آپ گریک ڈیکشنری کنسرل کریں تو اس میں لفظ سندونی موجود ہے وہ سندھ سے ہے اور وہ کلٹ وہ رضائی جو روئی کی بنی ہوتی ہے یعنی روئی انہوں نے پہلی دفعہ سندھ میں دیکھی تھی مچھلی بھی یہ جو ان کا صدیوں پرانا کام ہے اب بیچارے اس سے بھی محروم ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ پورا فشنگ کانٹریکٹ ٹھیکے پہ دے دی گئی ہے ماہی گیری یہ اپنا گھر بار چلائیں کہ ٹھیکے کی رقم ادا کریں سار انہوں نے مچھی سے آنی ہو گئی فاسدی ہو دے ناڑا جتے کوئی ٹھیکا ہوئے حیدے کو بڑی فلمی جی مچھی ہے ہالی وڈ دی کوئی فلمی مچھی کھل کے بال دو مجھے چھیڑ رہے ہو نا انجلینا کے ساتھ اچھا ایک انتہائی دلچسپ بات جو زبان و بیان کے حوالے سے بڑی اہم ہے ایلو اے رہ گی سجاد کی نہیں نہیں کچھ بتانا نہیں مطلب اس میں تلفز کا کوئی تعلق نہیں ہے ایک محورہ ہے ڈال ساگ ڈال ساگ انتہائی قدیم محورہ ہے یہ بودوباش کا جہاں تذکرہ ہوتا ہے کھانے پینے کا تو آپ حیران ہوں گے کہ لئیہ کی دو ہی چیزیں مشہور ہیں کھانے میں ایک دال اور دوسرا ساگ ایسے ایسے ذائقے کی دال بنتی ہے وہاں پہ اور ایسا شاندار ساگ شاید ہی آپ نے کہیں کھایا اگلا سیزن تسی ہوتھے ہی لو نا روزیں مانگ کے دال ساگ دی نظر پہ گی ان کے دو بچنا ہے نا ویسے یہ ظلہ دو شدتوں کا بڑا حسین امتزاج ہے یعنی تھل کا ڈیزرٹ اور اس کے ڈیزرٹ سٹارمز نہائیت خوفنات اور دوسرا دریا یعنی سہرا اور دریا ساتھ ساتھ ہیں اور دریا سندھ جب چڑھا ہوتا ہے تو وہ دیدنی ہوتا ہے سارے لئیے تھا کی مطلب ہے جناب یہ لگتا ہے کوئی ضرورت مند لوگ نہیں جڑے کہنے دہنے کے لئی لئی سے ہے لئی لئی ایک جڑی ہے جو درختوں پر اس علاقے میں جھاڑیوں پر ہر چیز پر ایک وقت تھا کہ اس جڑی کی بڑی حکومت تھی وہ ہر چیز پر چڑی ہوتی تھی جڑی حکومت کر دیں تھی جڑی ہر چیز پر نظر آتی تھی جڑی بوٹی ہے لئی نہیں کبھی سنا لئی ویسے تو یہ انتہائی پسماندہ ظلہ ہے اور یہاں بہت سا کام ہے جو ہونے والا ہے اللہ کرے کبھی ارباب اقتدار کی نظر دور افتادہ علاقوں پر بھی پڑے اور یہ بھی اسی طرح ڈیولپ ہوں جس طرح پاکستان کے بڑے شہر ہیں اس میں تین تحصیلیں ہیں ایک تو ہے لئیہ دوسرا کیروڑ ایسن اور ایک ہے چوبارہ یہاں پر جو شخصیات ہیں جو مشہور شخصیات ہیں آپ کو سن کے شاید حیرت ہو کہ ڈاکٹر گوپی چند نارنگ جیسے عالم آدمی یہاں پلے بڑے تھے یہاں سے پڑھ کے گئے ہیں اور ان کے علاوہ ڈاکٹر خیال امروہی بہت بڑا نام ہے پھر شاعر تھے بہت مشہور وہاں کے نسیم لئیہ ان کے بعض اشار بڑے ضرب المثل سمجھے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ لئیہ سے ایک اور مشہور شخصیت کیل گابا جو یہاں پہ پھر ہائی کورٹ کے جج بنے اور جن کے نام پر آج بھی لاہور کی ایک سڑک ہے بڑی مشہور گابا روڈ پھر ہمارا ایک دوست ہے ہمارا کلیگ روف کلاسرا بہت نام بر صافی ہے کم عمری میں اس نے بڑا نام کمائیا اس کی پہچان بھی ظلال لئیہ ہی ہے سارے گوپی چندر نارنگ صاحب نوہور کوئی جگہ نہیں ملی پڑھا نوہستے ہیں ایتے پڑھا نا ہے لیکن ان کا بچپن یہاں گزار تم لئیہ کو کیا سمجھتے ہو ابھی بھی اس کا لٹریسی ریٹ تقریباً نائنٹی پرسنٹ ہے کہتے یہ ہیں کہ آج سے دھائی ہزار سال پہلے یعنی چندر گوپی موریا کے وقت میں رائٹرز جو بات لکھتے ہیں وہ بڑی دلچسپ ہے کہ پندرہ کلومیٹرز تک کنسٹرکٹڈ گھروں کی تعمیر شدہ گھروں کی چھتیں ایک ساتھ تھی اور اگر بلی چھت پہ چڑھ جاتی تو وہ پندرہ کلومیٹر دور جا کے اتر سکتی تھی کہیں اترنے کی جگہ نہیں تھی واہ واہ اتر تھے فرزاگن چال دی ہوں نہیں میں کہا نا بلی جو انہا زفر کر کے جانے دو جیان بلی یا نوں کو ٹڑا آیا نہیں پتی نظرات ہم لیتے ایک بریک ہمارے ساتھ رہے گا ایک سروی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ماہ رمضان میں بدترین ٹرافک کے حوالے سے پاکستان سر فیرست ہے ماہ رمضان کا تو بہانہ ہے سر آگے پیچھے بھی ہماری ٹرافک بدترین ہی ہوتی یہ جا بلکل ٹھیک ہے نا جی دو منٹ شارے تھے نہیں کھلونا تین مینے منجی تھے پیجنا ہے ایسے بڑی اہم بات ہے یہ کہ دو منٹ کا جو انتظار ہے وہ نہیں ہم کر سکتے چار پائی پہ پڑے رہیں گے آٹھ آٹھ نو نو مہینے افتاری بلے کی حال ہویا اندھا تسی ویکھیا نہیں جناب چاں کانے ویٹا ہوا تو روزہ لگنڈے اندھا ہے ہاری نقصہ چڑھے اندھا ہار بندہ سوئی دا کہ میں پہلے پہنچ جواں پیچھے پہنے آگے لگ جائے کارجان نے افتاری ٹیبل کھا لیا اندھا پہلے بھی بچے کھا اندھا مٹھیا ہی کو کھا گیا دو سوڑا بھی پی گیا پھر کارجان نے گھوڑ کو سچڑ رہا ہے اور میرے وہاں سے کشنی بچیا دو سوڑا کہتے ہیں ممڈے پی گیا نہیں اندھا کی ہو گیا ہار باندھوں کا بیٹھا سال آئے پڑاپا کہنے میں تو روزہ ہی نہیں رکھیا میں اندھا کوئی پیانے ہو بیٹھا 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 لیلہ ہی ہو جاتا ہے حکیم صاحب نے روزہ رکھاتا ہے رکھاتا ہے بندے نے پھار لیا گئندے تو روزہ توڑ لینے سانوشہ کے کمرے چپاندھ کر دیتا حکیم صاحب کو گئندے تالہ کھول دیو نہیں تو میں کاند چٹ کے بھی روزہ توڑ لینے ایڈا نا میں نے تسی سمجھو ایک کاند تے بڑھ فی تیرے پہ نہیں لائی اچھا بیوہ اور روزہ لگی تیو اچھا بیوہ اور روزہ رکھ رکھ رہی ہیں آج کھول اچھا تو آپ روزہ رکھ رہی ہیں آج کھول چاو تھا بندہ میرا مار گیا بندہ رہ گیا کہ تھاگ گئی اور روزہ رکھ رکھ رہا ہے خالاتے بچہ پچھے کوئی نہیں دی رہا یہ یا سن میں تین گھا کی ساں پہ تسن نہیں مرن دی رہا چھوٹا گیا آج درہا کویت آڑے پاسے سے پیہ نہیں پیہ دن پہ عربی ٹوٹے بہنے آج کل پیہسے نہیں دن دے سنے آج ستون دے دن دے نا خبر ہے کہ فیصلہ بات میں وقت سے بہت پہلے جگانے والی قوال پارٹی کی اہل محلہ کے ہاتھوں پٹائی ہو گئے اللہ ہی گھر پاگ لگے رہن مولاؤں خود سے رکھے یہ نہ کرنا آپ شروع آئے 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 شرم نہیں آئی اتنی جلدی کیوں جگہ ہے تم نے سارا سی بیلے سی ایسی ساؤں گے تو فیسانوں کے نہیں ڈھوڑا سی اس لیے اسی کے جاگنے ایک ہم نے بیڑھ کے ساؤں گے تو پھر مزہ لے لیا ہے مزہ تو انہا آیا جناب پہلی رمضان تھی مارے مان ہم نے سو نکھا گیا الحمدللہ کہہ رہے سن پڑے لکھے بندے نو جگہ ہوتے بہتے یہ دہی ہوتے پادے ندر لے تم لے جو یہ آپ تا سب چکھنے دن ساڑھے تلکھوں ٹھیک رہونا سی آہا انہاں انہاں کہا آپ کناہ جاگو انہاں کہی جاگو نہیں ہوتا ہے احمد جاگو ہوتا ہے جاگو اے نہیں چا ٹھیک کرونا ناں ٹھیک کرو ناں اے چموٹا اے در نو کرو شاہ جی نے بہاں چوکا لینی ہے نا انہاں مخاطب کرو ناں پھر لتیفہ سنا رہا ہے تو آل پارٹی ہے یار اسی تسی تنگ کیتا سا انہاں ملے آدھے کبال پارٹی آر دا سو ساڑھے بارہ مجھے راتی اٹھا آتا سو تے اٹھا آتا تو ہوں گی کسے دی منجی دے پہا سو آہاں باغ لگے رہے ہیں باغ لگے رہے ہیں اے در ناں لگے رہے ہیں تے اٹھا باغ لگے رہا ہے تِل defended روں ناں در ن vull کرنا آہاں آgie سمدھے ممز رکھون ہے باغ لگے دبو ہے ہهم پتے ہلے 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 OP الا قوال بے گیاں وہ موسیقی 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 شادی چومکے چومکے نہیں پرلاپ پاگے نہیں پندہ ہے تیرے تعمیر پانٹ نہیں شکل مریضہ رکی ہے شکل مریضہ کرتود کافرا خوتین حضرات ہم لیتے ہیں ایک بریک ہوادر ساتھ رہیے کر ویلکم بیک خوتین حضرات آج کی گفتگو میں ہم شکوہ اور شکایت کلچر کو ڈسکس کریں گے کہ ہمارے ہاں یہ عادت حد سے زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ ہر بات کو اپنی ہر کوتہ ہی ہر خامی کو دوسرے پر ڈال دیتے ہیں اور شکایت کے امبار ہیں جو ہم دوسروں پر انڈیلتے رہتے ہیں انفورچنیٹلی اس سوسائٹی کے ہر سٹراتا سے اس سوسائٹی کی ہر کلاس سے شکوہ اور شکایت ہمیں ہمیشہ نظر آتی یعنی جو آپ کے افسران ہیں اگر آپ بیروکریسی کو دیکھیں آپ ٹاپ کے ملٹری آفیسرز کو بھی دیکھیں وہ ایک دوسرے کے خلاف باتیں کر رہے ہوتے ہیں شکایت کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی بیبسی اور بیچارگی کے قصے سنا رہے ہوتے ہیں کسی مزدور کو دیکھیں بلکل اپزٹ سائٹ پہ وہ بھی اگزیکٹلی یہی کچھ کر رہا ہوتا ہے آپ والدین کو دیکھیں تو وہ بچوں کی شکایت کر رہے ہوتے ہیں بچوں کو دیکھیں تو وہ والدین اور اسادزہ کی شکایت کر رہے ہوتے ہیں یعنی آجر جو ہے وہ عجیر کی شکایت کر رہا ہوتا ہے ایمپلائر ایمپلائی کے پیچھے پڑا ہوتا ہے کسی جگہ پر بھی آپ کو شکایت سے آری شکایت سے پاک طبقہ یا معاشرہ نظر نہیں آتے اور الٹیمیٹلی اس ریاضت نے اس پریکٹس نے جو ہم کئی دہائیوں سے کرتے چلے آ رہے ہیں اس کو شکایتی ٹٹووں کی ایک قوم بنا کر رکھ دیا اور ساری شہرانجی نہیں پڑنا چیز تو زیادہ ہے صاحب جے گلے شکوے شکایت نہ لاؤ اور کہا رہا ہوتا ہے کہا رہا مالک اور تو کوٹھے رہے چڑھے ہیں پکڑ بھاڑے ہیں اور روٹی لایا پاگل دیا پترے بچی نواز دے رہے ہیں نہیں تیری پر جائی نواز دے رہے ہیں خجور دے مو آ لیا میں رو ٹھیکی تب کانیز سٹالہ گوشت تے کی گیا ساں بکری دے مو آ لیا سٹالہ گوشت کو پکڑا ہوں کامڑی ہوگی میرے کارجاندہ ہی آئی ہیں آئیٹا میرا کسون نہیں کسون مارکہ میں تری کھپی آکھ کار دی نہیں پھر تو ملے جن ہوندی پھر میری آکھ کار دی چلی رہا یار یہ نہ کیا کرو فضول اینجن ہم مو کرے آگر ہم آنا پٹرول پاہم پتا جاگر لگن لگنے تو تو آنکھیں نکل گئی بچائنے نیوز کاسٹر لگے گی نیوز کاسٹر رہنج دی ہوئے بڑا مزا ہے سارا پروگرام ہی اکسائے اٹھتے ہوئے ناظرین دیکھئے ناظرین دیکھئے آپ دیکھئے مجھے تو تسنی رہا آپ دیکھئے باہر دیکھو کاؤنیاں معاف کرو بھائی جو روٹی کھان لیا منگنا آئیدہ آیا سارے حال تیرا تیانا کامال نہیں تیانتے پتھے کھان لیاں کھوتے دی نسلیں پاہر دیکھو کچھ کہنے چلدہ یہ کیا فضول الفاظ ہے وہ جی کھوتے دی نسلی کہنا شیر دی نسل کہنا شیر دی نسل کہا کیا کوئی گاڑا گاڑا نہیں ہے اچھا پہلے تم نے دو بچوں کو ڈانٹا ہے پھر بیوی کو پھر گداغر کو سارا کاری ٹھیک ہونا نا ہے تمہارا اپنے بارے میں کیا خیال ہے شیر یہاں باروں آیاں رپیہ کم آگے لیاں ہمیں پاہنکنڈیاں میں شیر ہے ایتھوپیہ تھا پاہنے کتھو نا شیر شیری اچھا سیریس بات ہونے دو پلیس سیریس دعا مانگ لی گیلپ سروے کی ایک رپورٹ ہے یہ مئی دو ہزار گیارہ کی رپورٹ میرے سامنے ہے اس میں ایسی لرزہ خیز باتیں ہیں جن میں سے اکثر باتیں ہیں ہم وقتن فوقتن کرتے رہتے ہیں مثلا اب تو یہ بھی کلیشے بن چکی ہے یہ بات اپنا اثر کو چکی ہے کہ پاکستان میں صرف دو پرسنٹ لوگ ٹیکس دیتے ہیں پاکستان میں ملینز آف ڈالرز کی بجلی ہر سال چوری ہوتی ہے اگر اس بجلی کا ففٹی پرسنٹ ہی بچ جائے تو آپ کی لوڈ شیڈنگ ختم ہو سکتی ہے یہ ساری چیزیں لاؤ این آرڈر کے حوالے سے بے پناہ بے شمار باتیں ہیں کرپشن کے حوالے سے پاکستان دنیا میں کس نمبر پہ ہے پولیس کرپشن کے حوالے سے پاکستان کا شمار دنیا کے ٹاپ ٹین ممالک میں ہوتا ہے یہ بات ابھی تک ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کو بھی توفیق نہیں ہوئی ہمیں بتانے کی اب اس سروے کے مطابق اگر آپ دیکھیں تو انچاس فیصد لوگ ایسے ہیں جو دکانداروں پر اعتماد نہیں کرتے اٹھالیس فیصد لوگ سرکاری افسروں کو بے ایمان قرار دیتے ہیں اور پولیس کا ذرا سنیے کہ بیاسی فیصد لوگ پولیس والوں کو نسیسرلی کرپٹ سمجھتے ہیں سینتس فیصد لوگ ایسے ہیں جو نچلے طبقے پر بھی الزام لگاتے ہیں کہ یہ مزدور طبقہ بھی بے ایمان ہے حالانکہ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں بے ایمانی کا انصر اس طبقے میں زیادہ ہے یہ پولیس کے قریب قریب ہے اور اس حوالے سے ایک اور سٹیٹسٹکس بڑے اہم ہیں وہ صحافت کے بارے میں کہ تقریباً پچاس فیصد صحافیوں کو بھی لوگ ناقابل اعتماد سمجھتے ہیں آج کی اس گفتگو کا مقصد یہی ہے کہ شکوے شکایت کرتا وہ اچھا لگتا ہے جو خود پاک صاف ہو جو خود اپنے فرائض وہ حسن و خوبی انجام دے رہا ہو وہ حقوق کی بات کرتا اچھا لگتا ہے بدترین معاشرہ اگر دنیا میں کوئی ہے تو اس کی تصویر ہم بنتے چلے جا رہے ہیں پچھلے دنوں کشمیر میں جو الیکشن ہوا ہے لہور میں کیا واقعات ہوئے گجرات اور بھمبر میں کیا کچھ ہوا اور کشمیر میں یعنی حکومت کی ایک حلیف جماعت وہ حکومت پہ داندلی کا الزام لگا رہی ہے یہ کس قسم کا معاشرہ ہے ہم کس طرف جا رہے ہیں سو بہتر یہی ہے کہ یا تو اپنی اصلاح کریں یا اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں اور اگر نہیں کر سکتے تو اور کچھ نہیں تو کم از کم شکایات کے حوالے سے اپنی چونچ بند رکھیں اور سب سے بڑھ کر امریکہ کے خلاف ہر ایک کو شکایت ہے یہ نہیں دیکھنا کہ تم خود کیا ہو بطور قوم کیا تم نے تیر مارا ہے تم نے کیا اب تک اچیومنٹ کی ہے دو پرسنٹ سارے تم میں ٹیکس ادا کرتے ہیں مانگنے پہ آتے ہو تو مانگتے چلے جاتے ہو پیرا سائٹ والی زندگی گزار رہے ہو اور ہر تان تمہاری ٹوٹتی ہے امریکہ کے اوپر یہ کیسی قوم ہو مجھے یہ بتائیے کہ بھلا گھر کے باہر کورا پھینکنے والا شہری اپنے آپ کو کس طرح ایک پڑا لکھا انسان اور ایک سنسبل انسان سمجھتا ہے ٹریفک کے اصولوں کی پرواہ نہ کرنے والے عوام جو ہیں یہ کیسے لوگ ہیں اب رشوت دینا ناجائز فائدہ حاصل کرنا امتحان میں نکل کر کے دوسرے کا حق مارنا سارا سال پڑھنے والوں کا بیڑا گھر کرنا اور اس کی جگہ فوقیت خود لینا چنانچہ ان باتوں پہ غور کیجئے یہ کس مو سے آپ اپنے آپ کو ایک سیولائزڈ قوم کہتے ہیں آپ تو سیولائزیشن کے قریب سے بھی نہیں گزریں اب لوڈ شیڈنگ ایک ایسی چیز ہے جو ایون جپان میں ہوتی ہے ہندوستان میں تو بارہ بارہ گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے لیکن یہ ہمارے ہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ذمہ داری محض حکومتوں پر نہیں ہے میں سمجھتا ہوں اتنی ہی ذمہ داری ایکول شیر عوام کا ہے یہ کنڈا کلچر کیا ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ بے ایمانی کیا ہو سکتی ہے کہ آپ ملک کو راب کر رہے ہیں چھوٹا سا گین لینے کے لیے اچھا ہے جتنا بڑا بھی گین مل رہا ہے یہ کرمینل ہے یہ ناقابل معافی جرم ہے اور آپ کو اس کی سزا ملنی چاہیے آپ حکومت کی آنکھوں میں دھول جونک سکتے ہیں لیکن دیکھئے قدرت کا انتقام دیکھئے کہ آپ دو ہزار روپے پانچ ہزار روپے دس ہزار روپے بچا لیتے ہیں بیس ہزار روپے کی خواری آپ کا رستہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ یہ رقم بچانے کے باوجود آپ لوڈ شیڈنگ کے عذاب میں مفتلا ہیں اگر آپ یہ رابری چھوڑ دیں یہ چوری چھوڑ دیں یہ ڈکیتی جو ریاست کے خزانے کے اوپر آپ کر رہے ہیں یہ چھوڑ دیں لوڈ شیڈنگ سے جان چھوٹ سکتی ہے انڈسٹری کا پیہ چل سکتا ہے آپ کے ہاں مہنگائی ختم ہو سکتی ہے چنانچہ رمضان کے حوالے سے خدارہ خود اعتصابی کے بارے میں سوچئے اپنا اعتصاب سوچئے سوچئے کہ آپ کہاں غلط ہیں ہم مو اٹھا کر ہر وقت حکومتوں کے شاکی رہتے ہیں حکومت میں سمجھتا ہوں آج قائد عظم کی حکومت بھی آتی یہ قوم نشکری قوم اسی طرح قائد عظم کو بھی یوں ہی رگید رہی ہوتی اپنا اعتصاب کیجئے گریبانوں میں جھانکیے دیکھئے کہ آپ اس قابل ہیں سہی کہ آپ کو ایک ازاد مملک مملک کیا جائے آپ کو ایک انڈیپینڈنٹ قوم قرار دیا جائے یہ سوچنے کی باتیں ہیں محض سر ہلانے اور صرف سننے اور مسکرانے کی نہیں ان پہ غور کیجئے اور عمل کیجئے خدی نظرات we'll take a break stay with us Welcome back جی چوہدری شجاعت نے ایک بار پھر کہا ہے کہ نواز شریف دوسروں کو کرپٹ کہتے ہیں حالانکہ ان کا سارا خاندان کرپٹ ہے چوبدار جی علی جاہ ہم نے کون سی کرپشن کی ہے آچھا سلامت ساری کرپشن کر رہے ہیں ہونے بھی تو سی مانگ کے ہی کھانڈ ہے چوبدار جی علی جاہ آگرے چلے جاؤ اور حلوہ پوری لے کیا ہو آلی جاہ کو پکا سگڑ پیتا ہے آگرے بیٹھے ہو ہم نے کون سی ایسے کرپشن کی ہے یہ یہ معاشرہ ہندوستان کی عوام جو ہمارے خلاف ہے تو سی کنی کرپشن کیتے ہوئے گی کسی دا ہم نے گاڑ چوک لیا ہونے ہیں کسی دی کوڑے علی ریڈی تک عبضہ کر لیا شہزادہ سلیم جی بحضور ہم نہا نہ چاہتے ہیں پہلے جڑی نیرچ تسی نہتے ہو دا نہاں گندہ ناڑا پہ گیا ہے پھر کرپشن کے الزام کیوں لگ رہے ہیں آپ پہ ہم نے ہم نے ہم نے ہم نے روزے جگایا کرو تو ہم نے نہیں کوشش کی شہزادہ سلیم اببہ حضور سموسی اور منگوائے جائیں اببا جی پہلے زنجیر عدل رکھے ہو تو سموسے لے آنڈے زنجیر عدل جناب دربار دی بیل لن دیئے ہو مجھے پتہ زنجیر عدل ہے اور رکھے آئیں جناب انہیں تول کے دو سموسے نٹے بے وکوف زنجیر عدل بعد میں آئی تھی آچھا جی ہاں تو پھر ایسی بھی اچھا ہے پہ میں پہلوں آئی کوئی پہلے آلنپنا میں نے سمجھ نہیں آرہی تُسے روزہ کھولنا سے انہی تکلیف کرنڈ تُسے رکھیا کہنڈ پاچھا سلامت کیا ہے تو اٹھے بیڑے گھرک ہو گئے پھر بھی اردو دی جان نہیں چٹنڈ ہے یہ ہمارا رکھرکہ اتمیز اتمدن ہے چوبدار دیا لی جا اپنی بیگم کو طلاق دے دو آلنپنا آلنپنا کوئی نئی کنیز شنیز رکھی ہے آلنپنا میں دے دوں گا تنخواہ اے میں پوچھ رہا ہوں آلنپنا ہے کوئی نئی خدمت گزار تو دکھاؤں حضور اسے شاہی کلے دے واستی ہیں کہ شاہی ملے دے ابا حضور کیا ہے شاہ صاحب تھی نا فلم بول دا اثر ہو گیا جی آلنپنا ہمم شاہدار جی آلی جا اپنا ٹکھا موس اڈیٹی ڈانچ مہار شہنشاہ معظم کیا ہے یہ کیسا دربار اس میں نا تو کوئی ڈانس ہوتا ہے اور یہ آپ کی انارکلی کدھر ہے دوجھے دربار چینہ واسدے نچڑ گئی ہے ہم شہنشاہ ہیں اوہ یار ہمیں بکواس نہ کر رہا ہے شہنشاہ نے تو آنے ریڈی لال نہیں ہے تو پہلے شہنشاہ کا تو انجینئر ہے یار شہنشاہ ہند کا مزاک اڑھا رہے تو یہ شہنشاہ ہند نہیں شہنشاہ چرند پرند میں یہ بھی شہنشاہ بیٹھا کرتا چگیدہ کرتا ہے شہنشاہ نہیں جی معافی چاہ نہیں اببہ حضور شہنشاہ نہیں وہ پنجابی بولنے شروع کرتے پتر مغلیا دولن چاٹ پرے بکہیں مار گئے ہیں بچیا سدا جاؤنے کو اللہ واسدے کر کے ساڑھی چھوڑی پاہ دے صدقہ یار بھی آڑے گا یار ساڑھی چھوڑی پاہ دے پس ہی کاکھ نہیں کھا دے تو کرتے کیا رہے ہو اتنے سال راکھر کھاؤ کرتے رہے ہیں یہ سارا پیسہ کلے تعمیر کروانے میں محل تعمیر کروانے میں لگا دیا ہے کچھ سنبھال کر رکھتے ہیں ابباجی اُدھو سارے پیسے نہیں اٹھا ہی خرید لیا اٹھا کھاؤ دوسر آلی جا بار چار رکھا سے آئی ہیں وہ ایدھر ریفر کر دیں شاہی نچڑ نہیں آئی ہیں بادشاہ کو دام کروانا ہی ہیں میں بھی دام ہی کر دا میں کوئی ویلڈریک آلی جا یہ زیادہ ضرورت مند لگتا ہے اس کی فریاض سنی جائے ابباجی اُدھو نار کے لیے نمبر مانگندے ہیں آلی جا تاڑے کول فٹکڑی ہے انجلینا جولی دی شیف کرتی ہے ہو سکتا ہے جاؤ اجازت ہے فٹکڑی تیرا پیوت ہے بس مینے تین ہورا دربارہ اپنا ہی یہ نہیں ترہا ایندھے چڑ گئی گانے صحیح ہے بھا جی ایتا مطلب اسی بھی اتفاق کی مرا اور ساڑا ساڑا سمان بھی نہیں ہے انہیں نبانے کے سٹنا ہے توارہ سمان ہے کیا دو مٹی دیا ٹیڑیاں ہیں دو تن جالے ہیں تیک بلی جنہیں کو بتیگ بچے دیتے نہیں کل آساسہ ایند ہے جیسے ہمارے حالات خراب ہوتے جارے ہیں ہم ادھر سے یوں یوں ہو جانا ہے زیادہ حالات خراب ہو گئے ادھر سے ہم نے ایسے ہو جانا ہے مرکہ شاہنشاہ میک اپ کر کے پھر دھوئے لوکہ نے گھنے باجی شاہنشاہ کی تھی چلیئے ہیں ایمان سنگھ پتہ کرو کاکا کدھر ہوا ہے بچے اسلام ادھر اللہ جیوے کاکا عالم پناہ یہ ایس شو بے نا بھی تو ہنو پیانا لبے ادھر کی کروں گے کوئی نہیں ایک طریقہ دربار چلاؤں گا چوب دار دی بیوی نچونے ہیں بس یار خوب چوب دار کی بیوی کو نچایا جائے بسنتی مت ناچنا ان کتوں کے سامنے نچ لینڈ دیا ہونتے ہیں انجھ بھی تھی بھاکے ہی مرنے ہیں عالم پناہ کیا ہے؟ کوئی ہے کوئی نیا پیس تب خاؤ عالم پناہ لگ دا تو اڑی سلطن دے حالات بیتر ہوں سال لکھو یہ اب باجی دربار چلاؤں گا کیا ہے انہوں سٹیرنگ لوا لگے بچی نوزنات آج کے جو کا وقت ختم ہوا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکس ویک اجازت دیجئے اللہ حافظ رہ سے